یہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکمِ خداوندی اور پیغہِ محمدی قوام کرنے کے لئے گردہ نے کتا دی عرطوں کو بیوہ بچوں کو ایتیم کر دیا باقی کہتا ہے کہ صحابہِ کرام دن کی ستن ہے صحابہِ کرام کن تو مخیر امت کی بلا وسط مخاطب ہے صحابہ پاک باز ہے ان کے قلوب تاقوہ تہارسل عبریز ہے کئی فرمایا اولائکہم المفلحون کئی فرمایا اولائکہم الراشدون کئی فرمایا اولائکہم الصادقون کئی فرمایا اولائکہم الفائزون سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ امتحن اللہ قلوبہم لیتاقوہ لہم مغفرت وعجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابتا نجوم بیئیہم اقضدیتو مہددیتو الہی دے مجھے ترزے تکلم الہی دے مجھے ترزے تکلم میری آواز کو تراشنی دے مجھے افکار سالح کر اتا میری تحریر کو تراشنی دے لائکہ صدی احترام معاذ سامعین آج کیس باہ کر جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کروں گا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امہ نوالہ نے رشد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تاقوہ کے لئے خالص کر دیا ان کے لئے مغفرت کے اعلان اور عجر عظیم ہے نصر ورکائنان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے زبن سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے دستہ پا جاؤ گے دوستو خالق و مالک کے دوست رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کیلئے رسولوں کو بیشتا رہا چنانسہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیجا حضرت موہ علیہ السلام کو بیجا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا آخر میں شانشہ وطحا تاجدر مدینہ سرور کائنات خواتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اب نبیوں کا سلسلہ ختم رسولوں کا سلسلہ ختم کیا مت کوئی نبی آنے والا نہیں یہ دین آخری دین ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے یہ مذہب آخری مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبہ کی پاکیز اور مقدس جماعتہ تا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور فیلانے میں تن مندن کی وزیلہ گا دی چنانچہ تاریخ شاید ہے کہ ان سچے دانی تھاروں نے دین اسلام کے خاطر قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیہ تہیدہ منخالی ہے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغہ محمدی قوام کرنے کے لئے گردہ نے کٹا دی عرطوں کو بیوہ بچوں کے اجیم کر دیا محترام حضرات صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس قلوبے کائنات نے درست گائی نووت کے لئے منطقہ فرمایا حدیعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معالم بنایا کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی علام اللہ علیہ نے خود ان کے امتحان لیا صحابہ کے مقت تذکروں امتحان میں پرا اترا خداوند قدس نے عینم میں تضی اللہ عنہ وردوان کا مزہ سنایا حقیقات ہے کہ صحابہ اکرام دن کی ستن ہے صحابہ اکرام کنتم مخیر امت کی بلا وسط مخاطب ہے صحابہ پاک باز ہے ان کے قلوب تاقوہ تہارسل عبریز ہے قرآن پاک میں جاوہ جلال نے ان کی تعریف فرمائی قرآن پاک ان نووت سے قدسیہ کی تاری مرکن لسان ہے کئی فرمایا اولائی قہم المفلحون کئی فرمایا اولائی قہم الراشدون کئی فرمایا اولائی قہم الصادقون کئی فرمایا اولائی قہم الفائزون حدیث پاک میں رسل عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے اگر تم میں سے کوئی شخص وہ حد بہار کے برابر سنا خرج کرے تو صحابہ اکرام کی ایک پاک کی برابر میں نہیں اللہ اکبر مسلمانوں یاد رکھو صحابہ اکرام کی طاقت اس کی حبادت کریں گے اور تحت محیات اسلام کی پاس بانی کریں گے دعا کیجئے کہ خیلی کارج و سما پورے عالم کی مسلمانوں کو حقی دے کی سلامتی حتہ فرمائے اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں